امام یافعی رحمت اللہ تعالی نے اس کو لکھا بھی آپ فرماتے ہیں یہ حرون رشید کا دور تھا اور کوئی بزرگ تھے تو انہیں دورانے گفتگو حرون کے لئے بڑے سخت الفاظ بول دی تو زیرے بندے تو بیٹھے ہوتے ہیں بندوں نے جا کر خبر دی حرون کو حرون عجمولی صاحب نے تقریر تیرے خلاف کی تھی ہے بات ساہی وقت تھا کہا اٹھا لاؤ بابا جی کو اور لیکن اس میں بابا جی کوئی کیسے ڈبے میں بند کروایا کہ جس میں بندہ حرکت بھی نہیں کر سکتا جس میں بندہ بیٹھ بھی نہیں سکتا بس کھڑا ہی رہنا ہے اس کو تھا ایک دو دن بعد ان کا انتقال ہو جائے گا لیکن جو صبح آکے اپنے دربار میں بیٹھا تو ایک سپاہی نہیں آ کر اس کو خبر دی حضرت جن بابا جی کو آپ نے ڈبے میں بندہ نہیں کروایا تھا وہ تو باہر گھوم رہے ہیں وہ بڑا حیران ہوا بھئی وہ کیسے باہر آگئے پھر دل میں خیال ہے میری سپاہ میں کوئی اس کا مرید ہوگا اس نے نکال دیا ہوگا کہتا ہے جو بابا جی کو لے کیا ہو امام یافعی نے لکھا ہے کہ وہ بابا جی کو لے کیا ہے اب جو حرون اور بابا جی کی آپس میں گفتگو ہوئی وہ حرون ان سے پوچھتا ہے بابا جی یہ آپ کو باغ میں کون لے کے گیا ہے اس کو تھا میری سپاہ میں سے کوئی لے کے گیا ہوگا وہ آگئے سے کہتے ہیں جس نے مجھے ڈبے سے نکالا وہ پھر پوچھتا اب کوئی ڈبے میں سے کس نے نکالا آپ نے فرمایا جو مجھے باغ میں لے کے گئے اب ظاہر حرون بھی فاضل آدمی تھا سمجھتے ہو بھی گیا بات ہے کیا امام یافعی لکھتے ہیں سر پہ آتھ رکھے نہ کہتا ہے یہ کتنی عجیب بات ہے آپ نے آگئے سے فرمایا حرون یہ تو بتا تیرے اور میرے رب کی کونسی بات عجیب نہیں ہے وہ لکھا ہے اس نے اپنے وزیر کو بلائے اور بلا کر کہتا ہے لڑے پہ بٹھاؤ اور ان کو پورے بغداد کا چکر لگاؤ اور ساتھ ایک بندہ یہ اعلان کرتا جائے یہ وہ ہیں جن کو حرون نے زلیل کرنا چاہا یہ وہ ہیں جن کو حرون نے زلیل کرنا چاہا اور اللہ نے ان کو عزت دی اور حرون کو بھی ان کی عزت کرنی پڑ گئی ہے جیسے حضرت جی وہ رکھے اس کا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے یہ ابھی یہ عسل کا رنگ ہے حضرت جی آپ انشاءاللہ ان قریب پاکستان کے حوالے سے یوسر کا رنگ بھی دیکھیں گے دیکھنا ہے اس ملک اللہ نے کتنی بہاریں عطا فرمانی ہے اس لئے حضرت جی خوب جو ہے نا اور اب صرف نعروں کی نہیں ہے حضرت اب کچھ عملی قدام کرنے کی ضرورت ہے حضرت نعروں سے کوئی دو قدم اب آگے نکلتے ہیں ستر سال ہوگئے نعرے مارتے ہوئے اب نعروں سے نہیں ہے اب تھوڑا سا عملی کام کرتے ہیں اور عملی کام کیا کرنا ہے وہی رنگ جو ہمارے بڑوں کا رنگ تھا یہ ملاشریف کا ماں ہے بھئی کوئی ملاشریف ایک دن تو نہیں ہے ایک دن قوم اٹھے نعرے مارے یہ وہ کر کے سو جائے جب تک وجود میں جانت تب تک ہی ملا دا وہ والا رنگ اور ہے یہ والا رنگ اور ہے وہ رنگ بھارہ ربی اول کا تھا وہ ہم نے کر لیا اب یہ رنگر ہے جو تاہیات چاہیے اور وہ رنگ کیا ہے وہ لکھا ہے کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کا وشال ہو گیا آپ نے پردہ فرما لیا باقی تو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ہیں وہ لکھا ہے کہ اگلے دن جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو خلیفہ رسول بنے خلافت کا منصب آپ کے زمین آیا خلیفہ بلافسد خلیفہ اول وہ ایک بچی آگئی اور آکے اس نے رونا شروع کر دیا جنابِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آکے نہ اس نے رونا شروع کر دیا آپ نے اسے پوچھا کیوں رو رہی ہو عوض کرتی اس لئے رو رہی ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا وشال ہو گیا آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کا وشال ہو گیا تو پھر تجھے کیا بتاؤں اس وقت قلبِ ابو بکر پہ کیا گزر رہی ہے قلبِ ابو بکر پہ کیا گزر رہی ہے وہ کہتی نہیں ایک وجہ ہو رہی ہے آپ نے فرمایا وہ کیا وہ عرض کرتی ہے اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام میں یتین ہوں میرے والد نہیں کچھ عرصہ پہلے میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا میری ایک دادی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے نابینا ہے اور میں ہوں اور ہماری بکری ہیں ان بکریوں کے دودھ پہ ہمارا گزر بسر ہوتا ہے وہ دودھ بکتا اور ہمارا چولا جلتا ہے گھر میں رو اس لئے رہی ہوں دادی نابینا ہے وہ دودھ نکال نہیں سکتی میرے آج چھوٹے چھوٹے ہیں مجھ سے دودھ نکلے گا نہیں رو اس لئے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی علیہ السلام ہم نے اپنی حیات زہری کے ساتھ موجود تھے اب رو اس تشریف لائے کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے ہمیں روز بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے اب رو اس لئے رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالا کرے گا لکھا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو پڑھے وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا وہ لکھا ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو پڑھے رو کے نہ اب اس لڑکی کو جواب کیا دیتے ہیں آپ نے فرمایا تو نہ رو حضور نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا آپ نے تو روخ انبر کو چھپا لیا لیکن ابو بکر ابھی زندہ ہے اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ اب ابو بکر آ کے نکالا کرے گا ہے اب پاکستان کو حضوری سلام کی ضرورت ہے ہاں کردار کا رنگ وہ تو اکبال بھی کہتا ہے اکبال بڑا ہرجائی ہے من باتوں میں محولیتا ہے گفتار کا غازی بنتو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا اب پاکستان کو حضرت نعروں کی نہیں اب پاکستان کو کردار کی ضرورت ہے آؤ حضوری خود میں کردار کا رنگ پیدا کرے اور کردار کا رنگ میں کہتا ہوں حضرت جی انہوں نے صحیح ملا شریف کے مذہر لکھ رہے ان مذرگوں نے حضرت باجدید بستامی علیہ الرحمہ حضرت جی وہ لکھا کہ حضرت ساری رات قیام فرمایا کرتے تھے وہ ایک رات حسبی معمول حضرت اپنے سین میں کھڑے قیام فرما رہے تھے نوافل پڑھ رہے تھے تلاوت قرآن کریم جاریوں ساری تھے آپ کو اپنے ساتھ والے گھر سے نہ رونے کی آواز آئی وہ گھر کسی مسلمان کا گھر نہیں تھا مجوسی کا گھر تھا لیکن تھے آپ کے ہمسائے رونے کی آواز آئی حضرت ان کا خشو اور خضو اس قدر زیادہ پختہ تھا کہ سارا بستام بھی مل کے روتا تو ان کے خشو خضو میں کوئی حلل نہیں آتا تھا لیکن دل اتنی پریشان تھا خدا خیر کرے بچہ رو کیوں رائے لیکن محتاط لوگ تھے رات کے وقت دروازے پہ دستک نہیں دی جب دن نکلا نہ گہمہ گہمی ہو گئی پھر جا کے دروازے پہ دستک دی وہ ایک عورت نے دروازہ کھولا اسے پوچھتے ہیں تیرا خامن کدھر ہے تو دروازہ کیوں کھول رہی ہے وہ آگے سے کہتی ہے میرے خامن تو ایک سفر پہ گئے ہیں آپ نے فرمایا ساری رات تیرے گھر سے بچے کے لونے کی آواز آتی رہی خیر تو ہے وہ کہنے لگی میرے خامن جو وقت مجھے دے کے گئے تھے کہ میں اس وقت تک آ جاؤں گا خدا خیر کرے پتہ نہیں کیا معاملہ ہے وہ آ نہیں سکے اور جو خرچہ مجھے دے کے گئے تھے وہ ختم ہو گیا اب ان کی غیر موجودگی میں میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور اب حال میرا یہ ہے کہ رات کو دیئے میں تیل ڈالنے کے پیسے بھی نہیں تھے رات کو گھر میں اندھیرہ تھا اندھیرے کی وجہ سے بچہ ساری رات روتا رہا ہے آپ گھور آ گئے بزار گئے ضرورت کی اشیاء خرید نہیں لاکہ اس کو دیں اور فرمانے لگے میں بھی دھیان رکھوں گا لیکن اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو بھی بلا ججہ کسی کو بھیج کے منگوا لینا وہ گزر گیا خامنگ واپس لوٹ آیا آ کے نہ وہ اس سے پہلا سوال یہی کرتا ہے میں لیٹ ہو گیا پریشانی تو نہیں ہوئی وہ کہتی بس ایک رات ہوئی پھر نہیں ہوئی اب وہ پوچھتا ہے ایک رات کیوں ہوئی پھر کیوں نہیں ہوئی وہ کہتی یہ ایک رات ایسی بھی آئی کہ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں دیئے میں تیل ڈال کے روشنی کر لیتی گھر میں اندھیرہ تھا ساری رات بچہ روتا رہا اگلے دن ہی جو ہمارے ہمسائیں ہیں نا بھائی عزید انہوں نے دستک دی حال حوال پوچھا میں نے سارا مدعہ بیان کر دیا پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی تکلیف نہیں آنے دی اچھا وہ کہتا ہے چلو باقی باتیں بعد میں ہوگی پہلے میں بھی پھر حضرت کا شکریہ دا کر کے آتا ہوں شکریہ دا کیا کریں حضرت جی بندہ کو شکریہ دا کرنے سے چھوٹا نہیں ہوتا بلکے اور بڑا ہو جاتا ہے ہمارے میں حضرت جی دو بار باہر گئے ہوں راستے میں چلتے چلتے بندہ بندہ سے ٹاکرا ہی جاتا ہے ساری ہیتاب تکرا ہونے تکو کر دینے بار ٹاکرا ہوتے سوری 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 کرتے نہیں تکتے معذرت کرنے سے کوئی بندہ چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے لہو یہ شکریہ ماظرت لاؤ یہ انداز اپنے میں یار وہ شکریہ ادا کرنے ہے اس نے آکے دروازے پہ دس تک دی حضرت نے دروازہ کھول اور اس نے کہا حضور میں آپ کا ہمسائیہ ہوں اور آپ نے میری غیر مجودگی میں میرے آل و عجال پہ بڑی شفقتیں فرمائیں تو میں حاضر ہوں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سنو حضرت آج پاکستان کو شران کی ضرورت ہے آج ضرورت ہے پاکستان آپ اس کو فرماتے ہیں یار شکریہ چھڑتوں ایک رات بچہ رویا نا تو پہلے منودت معافی دے آپ نے فرمایا تو شکریہ کو چھوڑ دیں میں نے شکریہ کے لیے کیا ہی نہیں میں نے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کیا تھا وہ جو ایک رات بچہ روتا رہا ہے نا اور میں نفل پڑتا رہا ہوں تو یہ بتا تو انہیں مجھے اس پر معاف کر دیا اور اس کرتا ہے حضور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ نے فرمایا بات ہے یہ ہم نے جن سے دین سیکھا اور انہوں نے صحابہ سے سیکھا صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام ہمسائے کے لیے اتنی تقید فرمایا کرتے تھے ہمیں گماہ ہو گیا تھا حضور نبی علیہ السلام کہیں ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کر دے اور تو میرا ہمسائے اور ساری رات تیرا چھوٹا سا بچہ روتا رہا اور میں نفل پڑتا رہا تو شکریہ کو چھوڑ پہلے بتا مجھے معاف کر دیا پھر اس کی آنکھوں سے بھی پانی بے نکلا گیا وہ اتنا سونا دین ہوئی اتنے سونے لو وہ بھی ارز کرتا ہے حضور پھر آپ بھی معافی کو چھوڑے پہلے کلمہ پڑھا کے مجھے بھی اس دین میں لے ہیں آج اللہ یا رسول زندہ زندہ آج آج حضور جی یہ رنگ نہیں رہے ہر بندہ ہو اس سے ہر خاصوں کی بات نہیں میں کر رہا اپنی کٹیگری اس سے میں لڑنے کو تیار کھڑے ہیں نہیں حضرت سیرت پڑو یا پڑو ہمارے ہمارے محبوب علیہ السلام کا انداز مبارک کیسا تھا یا رہے اور دیکھو حضور جی میں کہتا ہوں حضور نبی علیہ السلام سے دور ہو کہ اور جو نقصان ہوئے سو ہوئے سب سے بڑا یہ نقصان ہوا ہمارے گھر جہنم بن گیا اور تو جو نقصان ہوئے نا سو ہوئے لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہو کہ ہمارے گھر جہنم بن گیا کوئی حضرت آپ کو دھوننے سے گھر مل جائے جس میں اب محبتیں ہو جیسے سارے تھے لڑے بیٹھے ہیں کہ دوجہ پرا پرا انہوں نہیں بلندہ پہن نے پرا گلمہ کھچ کے کچھری بلا لے حضرت وہ یہ سب کچھ کیوں ہے حضور نبی علیہ السلام سے دور ہی کی وجہ سے آپ ہر لڑے کو بٹھا لیں نا پوچھیں گے تو بات کوئی بھی نہیں نکلے گی اور میں اب جمعے میں اپنے جو سامعین ہیں نا ظاہر ہے کیمرہ لگا ہوتا ہے بات دور دور تک جانی میں کہتا ہوں یا اگر کوئی بظاہر آپس میں کوئی بات ہو جائے کوئی بھائی سے ہو جائے کوئی بہن سے ہو جائے نا تو تو حضور نبی علیہ السلام ان کو یاد کرنا نا آٹومیٹر کی تیرے اندر معافی کا جو بہت پیدا ہو جائے گا کوئی بھائی کیا کسی سے زیادتی کرے گا کوئی بہن کیا کسی سے کرے گی جو ہمارے حضور نبی علیہ السلام حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسی روح اللہ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں جتنا ان کو ستایا گیا جتنی ان کو عذیتیں دی گئیں جتنی ان کو تکلیفیں دی گئیں لوگوں کی طرف سے آپ فرماتے ہیں سارے انبیاء کی عذیتیں تکلیفیں ایک پلنے میرا کھلو اور جو عذیتیں جو تکلیفیں لوگوں کی طرف سے تمہارے نبی محمد علیہ السلام کو دی گئی اس کو ایک پلنے میرا کھلو حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا پلنہ باری ہوگا اتنا حضرت ست آیا گیا تھوڑا ست آیا گیا کہ حضور نبی علیہ السلام مکہ چھوڑ کے حضرت فرما گئے اور حضرت دی کبھی کسی عالم سے آپ میرے پاس وقت نہیں ہے بیٹھ کے پوچھنا کہ حضرت ہمیں وہ الفاظ سناو کہ حضور نبی علیہ السلام نے مکہ چھوڑتے ہو بیت اللہ کو دیکھ کر اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائے تھے لیکن کیا ہوا چھوڑ دیا پھر یہ نہیں کہ باتیں معروک گئیں پیچھے آئے مدینہ طیبہ بدر لڑی گئی احد لڑی گئی عود میں حضور نبی علیہ السلام کے ستر صحابہ نے جامش عادت نوش کیا جن میں سب سے سر فریز حضرت سیدنا عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہ حضرت سیدنا عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کو صرف شہید کرنے پر اقتفاہ نہیں کیا گیا حضرت مصرح کیا گیا نہ کٹ لیا کان کٹ لیا ہیں بعد میں صحابیہ بن گئی حضرت سیدہ حندہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ٹیک ہے جی اور یہ یاد رکھنا حضرت اسلام لانے سے پہلے اگر کوئی صحابی ہو یا صحابی آو ان میں کوئی بات ہی ہے تو اہل سنت کا مزاج نہیں ہے کہ اس پہ تانو تشنی کرنا یہ نہیں آل سنت کا مزاج نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کے لئے اپنی زبانوں کو ہموش رکھو بند رکھو میرے صحابہ کے لئے اپنی زبانوں کو یہ نہیں آل سنت کا مزاج کہ اگر اسلام قبول کرنے سے پہلے کسی سے کوئی ایسی حرکت ہوئی تھی کوئی ایسا فیل سرزد ہوا تھا تو ہم بعد میں بھی اس کو اس حوالے سے یاد کریں نہیں حضرت تو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی نے قسم کھائی تھی کہ میں حمزہ کا کلیجہ چبا ہوں کرنے پر اقتفاہ نہیں کیا گیا آپ کا شکم مبارک چاہ کیا گیا کلیجہ نکالا چبایا بھی چبایا نہیں گیا کیا آگئی حضرت کیا نہیں ہوا حضرت اور پھر ایک وہ بھی وقت آیا جب حضور نبی علیہ السلام فاتح ہو کے مکہ واپس تشریف لائے کئی ہزار جانسار ساتھ تھے حضرت کافروں کی ٹانگیں کہا پڑھیں تھیں آج پتہ نہیں محمد ہمارے ساتھ کیا ظلوک کریں گے لیکن حضور نبی علیہ السلام میں کیا فرمایا آپ نے فرمایا ناں گھورا ہو آج میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا لا تسریب علیکم اليوم کوئی پوچھنے کھلی معافی ہے بلکہ حضرت سیدنا واشی رضی اللہ تعالی نے حضرت میرے حمزہ کو شہید کیا تھا وہ بھی حضرت خدمت ہوئے حضور میرے لیے بھی معافی ہے فرمایا تیرے لیے بھی معافی ہے بس اتنا کام کرنا جب بھی آئے تو سامنے نہ بیٹھنا میرے پیچھے بیٹھا کر تجھے دیکھ کے مجھے اپنے چچا یادہ پہ ہیں یہاں پھر آدم چشتی نے بڑا کمال فکرہ لکھا تھا حضرت آپ فرماتے ہیں ہم نے یادہ کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا سارے گلے لے کے بیٹھے دیں حضرت سارے چھوٹی چھوٹی باتوں کے ہم گلے لے کے بیٹھے ہیں اور اپنے گھروں کو ہم نے جہنم بنا دیا